اور ایک حدیث پاک ہے حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اوپر بیان ہوا ہے اسی معنی میں بی معنیہ اسی معنی میں روایت بیان کی پھر فرمایا یعنی لا استطیرو کے الفاظ حضرت حنات کے ہی نہیں ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی لا استطیرو کے الفاظ ملتے ہیں اور البتہ حضرت ابو معاویہ رحمت اللہ علیہ نے یستنزیہو کے الفاظ سے روایت کی ہے یستنزیہو لفظ ہو یا یستطیرو ہو سب کا معنی ایک ہی ہے حضرت عبد الرحمن بن حسنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انطلقت انا وعمر بن العاس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور حضرت عمر بن عاس رضی اللہ عنہ عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے اور حضرت عمر بن عاس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک ترس تھا یعنی ایک برتن تھا لکڑی کا جس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا تھا تاکہ اس میں پانی وغیرہ کوئی چیز ڈالی جائے جس کو درقتن کہا گیا فخرجا وماہ درقتن تم مستطر بھیا تو اس کے ذریعے آپ نے اس کو پردے کے طور پر استعمال کیا ثمہ بالا پھر ضرورت کی فَقُلْنَا أُنْدُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُكَ مَا تَبُولُوا الْمَرْأَتُ اب یہ مشرقین تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو عورت جیسے چھپ کے پیشا ضرورت کرتے ہیں ویسا یہ کر رہے ہیں اس جو ترس تھا جو درقہ تھا ایک قسم کا لکڑی کا بڑا برتن تھا اس کو آر رکھ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت فرمائی تاکہ ایک ہجاب ہو جائے تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا مشرقین نے تو یہ سن کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَمْتَ عَلَمُوا مَا لَقِيَا صَاحِبُوا بَنِي إِسْرَائِلِ قَانُوا اِذَا آصَابَهُمُ الْبَولُوا تو سرکان نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے یہ یہودی تھے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائل کی قوم میں ایک آدمی کو جو عذاب نازل ہوا تھا کیا تمہیں وہ نہیں معلوم کہ جب کوئی پیشاب ان کے جسم یا کپڑے پر پہنچتا قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَولُوا مِنْحُومُ کہ پیشاب اگر جسم کے کسی حصے کو پہنچتا تو وہ اس کی جلد کارت دیتے تھے یعنی پیشاب کو تمہاری قوم میں اتنا برا سمجھتے تھے تو ہم اسی پیشاب سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز اسختیار کر رہے ہیں تو اس پر تم حس رہے ہیں تاجب ہے تم پر سرکار نے انہی کے مذہب کے مطابق اور وہ جس کو مانتے ہیں وہی دلیل عطا فرمائی فَنَهَا هُمْ فَعُدِّبَ فِي قَبْرِهِ تو ایک آدمی نے یہ عمل کرنے سے روک دیا یعنی اگر پیشاب کے قطرے گر جائیں تو سخت احکام تھے یہودیوں پر جلد کاتی جاتی یا کپڑا کات دیا جاتا ایسے سخت احکام تھے ایک آدمی نے اس سے منع کیا کہ ایسا مت کرو تو جب وہ مر گیا تو اس کے قبر میں عذاب نازل ہونے لگا تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اگر کی جائے تو پیشاب کے قطروں سے پرہیز کی جائے اگر کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے ان کو کیا معلوم کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے قبر میں کیا ہونے والا ہے مسلمان جانتے ہیں اس لئے مسلمان پرہیز کریں الحمدللہ حضرت ابو داود رحمت اللہ علی نے فرمایا منصور حضرت منصور نے ابو وائل وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک میں یہ یہ الفاظ بیان کی ہیں جلدہ احدہم یعنی ان کی جلد کٹی جاتی ہیں اور حضرت عاصم ابو وائل سے وہ حضرت موسیٰ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں جسدہ احدہم یعنی ایک روایت میں جلدہ ایک جگہ جسدہ آیا ہے اور ایک جگہ ماہ سابہ البول کے الفاظ آئے ہیں